موسیقی خاص ملاقات دوستو رتنلال بول رہا ہوں کام کی بات میں آپ کا سواگت ہے اور پیش ہے امبیٹ کرنامہ آج امبیٹ کرنامہ میں دو خاص مہمان ہیں کمل شکلا اور سندی سنشپ پریچے کراؤں گا اور اس کے بعد مدے کی بارگ پر آؤں گا کمل شکلا صاحب 36 گھر میں رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ آدیواسیوں کا ایک بڑا آندولن ہے جنسنکیا بھی بہت زیادہ ہے ان کی اور بستر سلگیر میں لمبے سمیے سے ایک سال سے آدیواسیوں کا آندولن چل رہا ہے ڈلی میں کسانوں کا آندولن ہوا سنسادن تھے ان کے پاس مجبوط لوگ تھے آندولن سفل رہا ایک سال سے زیادہ سنسادنوں کے ساتھ وہ سسٹین کر سکے آدیواسی تو کہنے کے لیے جنگل کے مالک ہیں لیکن ایکچول سنسادن ان کے پاس نہیں ہے اور سارا آندولن چھتیس گھر اور بستر کے آس پاس لگتا ہے کہ سیمٹ گیا ہے ایک سال سے لگتار آدیواسی سنگھرس رت ہیں ان سے جانیں گے شکلہ سے آپ سے کیا چلنا ہے وہاں پر ساتھ ہی ایک اور خاص مہمان سندیب سندیب پروفیشنل جنرلیسٹ ہیں بی بی سی کے ساتھ اور کئی انہیں چینل کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ابھی ورکرز یونیٹی ایک یوٹیوب چینل ہے ان کا فیس بوک پیج ہے سائٹ ہے لگتار کامگاروں سے جڑے مسئلوں کو اٹھاتے رہتے ہیں ان کے ایڈیٹوریل ٹیم میں پورا دیکھتے ہیں پورا ان کا میڈیا ورکرز یونیٹی نام نوٹ کیجئے وہ بھی چاکٹ دیکھئے سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر بھی کرتا رہیے آپ دونوں کا سواغت ہے میٹ کرنا بھائیں شکلہ صاحب کیا آیا مسئلہ آپ آیا ہیں چھتیس گھر سے کیا چل رہا ہے چھتیس گھر میں آدیوازوں کا جو لڑائی ہے اپنے جل جنگل جمین کی لڑائی نہیں اپنے اسمیتہ کی لڑائی ہے اور وہ سدھیوں سے لڑ رہے ہیں یہ کوئی مہاواز کے آنے کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی ہے ایسی بات نہیں مہاوازوں نے ان کو لڑنا سکھایا ہے وہ انگریجوں سے بھی لڑے تمام راجہ مہاجہوں سے لڑے اور اس لڑائی کے دورانے ان کا سب سے بڑا سنگر سے کہ وہ اپنے سنسکردی کے ساتھ جینہ کا جو لڑک ہے اچھا ہے اس کی لڑائی ہے وہ بہت ان کے سمیت آو سیکھتا ہے جاتی ہے وہ بجار وات کی ان کو جرورت نہیں ہے تو آری باسی اپنے سنسکردی کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اسی لڑائی کے تحت لمبے سمیتے لڑائی چلی آرہی ہے سلگیر کے لڑائی میں آؤں اس کے پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ پورا کارپیٹ لوٹ کے سرکار کلاتی ہے مگر واسطہ میں لوگتنٹر بستر میں ہم لوگوں نے 32 سال سے ہم پتہ کارتا کرنا ہوں لوگتنٹر وہاں پوری طرح سے خارش کیا جاتا ہے پیشلے بھاڑپس سرکار کے سمیے سلوہ جن چلا تھا پہ آدھو تھا اور لاکھوں کے سنکھیا میں آدھی واسی مائیگریٹ ہوئے تھے تو یہ جل جنگل جمین کو قبضہ کرنے کی لڑائی سرکار اس کو بکاس کا نام دے رہی ہے اسی لڑائی کے تحت جو ہے آدھی واسوں کے جل جنگل جمین چھینے جا رہے ہیں اور اتنی بڑی ماترے میں وہاں کے لوہا اتبادن ہو رہا ہے بیلا ڈیلا میں وہاں کے جو آنکھڑے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 70 سال کے لیے لوہے کے پریاپت ماترہ ہے اس کے بعد بھی نئے نئے خاران سوشید کر رہے ہیں اور بستر کے آدھا سے زیادہ جنگل پورا 36 گھر کا ایک چوتھائی حصہ یہ بڑے بڑے کارپیٹ کو لیچ میں دے چکے ہیں لیچ میں دینے کے پرکیاں چل رہی ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوئے ہیں کہ سلگیر کے لڑائی ٹھیک اس سمائے سے روئی تو یہاں پہ پورا دیس جو ہے کورونا کے چپیڑ میں ایک طرف تو ہم کو لاگ ڈاون کر کے گھرس نکلنے کے لیے روکا گیا تھا پوری جنتہ دوسری طرف سلگیر میں بستر میں یہ سینگیو کا پہوچ جمع کر رہا ہے لگاتار کیم پہ کیم کیم پہ کیم پورا کورونا کال میں چوبیس سے زیادہ کیم کھولے سینٹر گولورمنٹ راج سرکار نے پوری طرح سے سان دیا تو اس کیم کو آدیوازی علاقہ آدیوازوں کا جنگل ہے راج سرکار نے لگوایا ہے کیا در سرکار کیا در سرکار کیا در سرکار مائنی ہونا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کی سینٹر پیرابیٹری فورس کی سنگیہ لگاتار اس بیت میں بڑھایا گیا اور وہ تو لمبے سمید سوہاں سے جاری ہے پندرہ بیس سال سے جب سے چھتر کے راج منہ تب سے جو ناغرک پرساسن جو جنتہ کا کام کرنے والے جتنے ہی پیڑیو ایریگیشن یہ سارے بھاگو کے دفتر وہاں گاؤں سے بند کر کے سہر کے اول لائے جا رہے ہیں مردان کے بھوٹ جو ہے لگتار سہر کے اول لائے ہیں لوگوں کو 35 تنٹر پیدا جل کے بھوٹ دینے کے لئے مجبور کر رہے ہیں ان لوگوں جس کے لئے آپ پینے کا پانی بورنگ اسکول سوہ سارا سیکٹر بند کر جا رہے ہیں وہاں سکھ رہے ہیں ان کو نیالے آنے نہیں دے رہے ہیں تو سلگیر میں ان تمام مددوں کے لئے آدھی واسی 35 سوش چھتر کے مددے پیسہ کانون کے سارے مددوں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے جل جنگل جمین میں اچانک رات کو آپ کیسے ہزارو لوگوں سیدھا بیٹھا ہن ہات تو بیٹھا جنگل آت پہ جنگل اور پہ پہ آت سورس کا آگرہ دیں گے دیں تمام والی ن 특히 Company کے آنا ہے آدانی ہے تعد سارے impose بچانے کی ہے اور ساتھ میں جو ہے بھاجپر نے تو پیچھلے اپنے پندر سال کے ساسن کے دروان میں آدھیواسیوں کا سب سے زیادہ دھرمانتن بھاجپر نے کیا ہمارے میں آدھیواسی ہندو ہو گئے دل سے ہمارے میں آدھیواسی ہندو ہو گئے ساروازیوں کیومکو گیتہ ہنمان 14 اس طرح سے ماتا گیا کردن کر آیا گیا اور آج جو ہے وہاں پہ ڈی لیسٹنگ کی مانگ کرکے ایک نیرے ایک بیوات چکڑا جا رہا ہے کہ آدھیواسی جو دھارمانتریس ہوئے ہیں ان کا آرکشن بند کردیا جائے کسی طرح سے آدھیواسیوں کا سنگیہ کو کم کرنا ہے تو یہ دھرمانتر کے لوگ عیسائی میں جا رہا ہے جو عدی واسوسی کو معاہد ہے یا کوئی دوسرے دھرمو عیسائی یہ ڈرائیب جو ہے وہ تو ہندو بھی نہیں تھا نہ ہندو ہے ان کا اپنا اور آمنوں نے صحیح کر لیا عدی واسوسی جی نشید رو سے اگر بیگان کی بات کریں تو عدی واسوس سے ہی سارا کچھ پیدا ہوا ہے بات کی جو سب دیتا ہے جس عدی واسوس کے علم جو ہے اسب بے بول رہے ہیں اور جن کو گریب بتاتے ہیں وہ اپنے پورا جنگل کا مالک ہے وہاں کسی عدی واسوس سے پوچھیں گے کہ آپ کا خید کدھر ہے تو پورا گول گھوم کے بتائے گا یہ میرا ہے آپ دوسرے سے پوچھی ہو بھی گول گھوم کے بتائے اور ان کے ضرورتی اتنی سمیتھ ہے آپ جو ہے کیول ہے یعنی بیگاس کے نام پر ان کو بجاروار جہاں جہاں سڑکے بنی اس 32 سال میں میں نے دیکھا ہے ان سڑکے سڑکے بننے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گراکو تمہا کو گھٹکے پانی کا پاؤچ جس کے کبھی ضرورتی نہیں پر دیتے ہیں یہ سارا چیز آپ بیچنے کے ان کو مادیاں منا رہے ہیں ان کو یہ جو ایک سال سے اندولان چل رہا ہے سلگیر میں تو وہ جو کنووٹڈ ہندو کنووٹ ہوئے آدی واسی وہ بھی اس میں تمام آدی واسی ہیں ہندو والے بھی ہیں جیدہ تر مول آدی واسی ہیں جن کسی دھرما سے پرکرٹک کوئی آ چکے ہیں وہ تو پرکرٹک ہیں ان کو پرکرٹی سے مطلق ہے اور آدی واسیوں کوئی بھی دیو دیوتا کوئی بھوتک شروع میں رہتے ہیں وہ یا تو پیڑ کو دیوتا مانتے ہیں یا نری کو مانیں گے یا پہاڑ کو مانیں گے جو ان کا کام آتا ہے یا آدمی میں بھی جو ان کا کام آ گیا وہ دیوتا ہو جاتا ہے مجھے دو اس شیطر میں کوئی مولک سوڑیدھائے سرکار نے پہنچایا ہے کیا بیس سال پہلے وہاں پہ گوا کرتا ہوتا سب سوڑھائے ہی تک کہیں تک کہ پچھی سڑھے بھی تھی آج ہوتا سڑک دی سب سوارت ہو چکے ہیں اندر کی گاؤں میں سڑھا جو ان کے دور میں بھیلے بکریوں کی طرح ہم یو لوگ کو بھرائے گیا ڈوڑھائے گیا بلدکار ہوا کافی سنچوں میں لوگ مارے گئے مہنکرما ایک آدی واسی چہرہ کو سامنے رکھے بھاجپا نے جو ہے وہ پر آبھیان چلائے تھا اور تمام گھر آدی واسی جو وہاں پہ تو اس آندھولن کے دور میں آدھی واسیوں کو کافی مارتہ میں نبصان ہوا اور ان کے سنسکردی کو بھی ارہاد لگا تو اس آندھولن سے آپ کیسے جوڑے ہوگے ہیں مرلہب ایسے تمام مددے ایسے آتے گئے میرے ساتھ جب میں وہاں بستر پہنچا مجھے ساتھ میں بات اٹھا ہوں تو یہ سارا چیز کو دیکھ کے میں ایک ٹوشٹ ویٹھ جنللسٹ ہو کے مجھ کو لگتا ہے کیونکہ مددے مکھیدھار کے پتکارتہ میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں مددے اٹھانے والے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہاں کے راجنیتی ایسی ہے کہ راجنیتی بھی آدھی واسی مطلب مکھیدھار میں نہیں ہے چہرے آرکھن کے طور پر بس ایک مہرے کے روپ میں استعمال کرے جاتے ہیں ایسا چہرے بھونڈا جاتا ہے جو ان کے اسارے میں چل چکے کوئی سو بولے نہیں ہاں بولے نہیں تو پورا جو راجنیتی کی کمانٹ جو ہے ابھی وہاں پہ ڈیلی میں یہاں پہ ساتھ دیکھ رہی تھی یہ وہاں سوال ہم لوگ لگتاں اٹھاتے رہے ہیں سلگیر کے آدھی واسی اٹھاتے رہے ہیں کہ وہاں ساتھ دیکھ رہے تھے اور آج ایک سال ہو گیا وہاں پہ گولی کانٹ ہوا چار لوگ مارے گئے اس کی ریپورٹ تاک آج تک سرکار نے کہ سروجین کی نہیں کیا وہ دنڈا دے کر اجازت تک نہیں کر رکھائے کیوں ہوا کیوں مارے گئے اور وہ جو سانتی پونوں پردست آپ کو مہاو وادی بول رہے کر تو مہاو وادی تو لوگ تم تو پیسواس نہیں کرتے تو لوگ کانٹک دھنگ سے بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ اور بس نعرہ لگا رہے ہیں تو ان پر آپ گولی چلا کے کیا جاتا یا سیس میں مہتونے درہ گو چلے چ ... وہاں دیواسی ہیں ایک جوٹ نہیں ہو پا رہے ہیں پچھوے ورگ ان کو اپنے سالوں سمجھ رہے ہیں اور آج پرموکھ مددے کیا کیا ہے جو بیٹھے ہوئے دھرنے کو آ رہا ہے اس کے پرموکھ مددے کیا کیا ہے پرموکھ مددے ہیں ان کا ایک تو پیشا پانچوی انسوچی کے تحت ان کو جو ادھکار پرابت ہیں سب جہان کے پر تو وہ اس کی مانگ کر رہے ہیں اس کے لاغو کے آ جائے پیشا کانون لاغو ہو اور گرام سبھا کے انمتی کے بغیر نہ تو کوئی جنگل اور نہ کوئی پہاڑ ایسی کسی کو آپ نہ سوپیں نہ کسی پھوڑ سبھا وہاں بٹھائیں اس کے پہلے گرام سبھا کے انمتی اور اسے کنی چیزے جو کہ ان کا ادھکار ہے تو یہ ادھکار کی مانگ کر رہے ہیں اس میں ماہو بات کہاں سے آ گیا سب مان لیجیے کہ گرام سبھا کو ہی خرید لے اجیباتی تو خرید لیتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے ہوتا ہے نا یہ آخری سواب یہ جو مومنٹ لیڈ کر رہے ہیں لیڈرز جو ٹرائیوال لیڈرز وہ آپ کے سمپرگ میں ہے سمپرگ میں ان کو بولی امبیٹ کرنا آپ پہ آکر بولے وہاں سے آن لائن بھی ہم کر سکتے سیدھا اپنی بات سیدھا رکھے نا شکلا جی کے بھائیان سیدھا اپنی بات کچھ لوگ پچھلے کچھ مہینے پہلے آئے بھی وہاں سے وہاں کا اندھولن کا نیتیو سیدھا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں اپنے ماں کے ساتھ بلدکار اپنے پیتا جی کے ساتھ مارکریٹ آپ نے سنسد بھی بھی بارک کیا تھا گامل بکاس منترلے ساہے چھے سو گاؤں ہٹ آئے گئے ہیں یہ تو انہوں نے بھی بھی بارک کیا تھا چلیے تو آپ مجھے ان کے لیڈر سے آپ میرا نمبر دیں گے اور میری بات کروائیں سندیپ آپ لمبے سمیں سے پترکارتہ سے جڑے ہوگے ورکر سیونیٹی چلا رہے ہیں پیج ہے اور یوٹیوب ہے آپ اس آنکھولن میں بستر آپ گئے ہیں ایزے جنرلیسٹ آپ کا کیا افزرویشن دیکھئے یہ جو سلنگیر جو آنکھولن جس کو سلگیر کہا جاتا ہے سلگیر وہ اصل میں سلنگیر لکھتے ہیں سلنگیر تو یہ وہ جگہ ہے جو موادیوں کا جس کو کہا جاتا ہے ماند ہے گڑ ہے ویجاپور سکمہ دھنتیوارا دھنتیوارا سے 70 کلوٹر دور پہ ہے ویجاپور سے 70 کلوٹر دور پہ ہے یہ دم جنگر کے بیچوں پیچ ہے جہاں پہ اگر کوئی پترکار آتا ہے تو اس کو کم سے کم پندر سی آر پی اف کائن پہ چیکنگ کرنے کے بعد اس کو پریوش دیا جاتا ہے یا دیا ہی نہیں جاتا یا دیا ہی نہیں جاتا جیسے ہم لوگ تو بہت ہی جب گئے تو ہمیں جب پتا تھا کہ ویجاپور کی طرف سے جب جائیں گے تو وہاں چیکنگ ہو رہی ہے لوگوں کو لوٹایا جا رہا ہے اور دلی سے خاص کر آئے وہ پترکاروں کو تو بلکل ہی انٹری نہیں ہے تو ہم لوگ جنگل جنگل ہوتے ہوئے اور ایک لڑکا جو ہے ہم لوگ کو گائٹ بن کر کے موٹرسائیکل سے لے کے گیا وہ اسے وہ پار کرتے ہوئے سیاہ کے اسکرین کو پار کرتے ہوئے اسکرپ کرتے ہوئے پار کرتے ہوئے کسی طرح ڈال دیتے ہو ہم لوگ پہنچا وہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ میں اپنی آپوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں سنتا ہوں کہ 36 گھر سے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے ہائی ملٹرائز جون ہے 36 گھر کشمیر کے بعد بھارت میں آئی لینڈ بن گیا ہے اتنا جیادہ سینکرن ہوا ہے 36 گھر میں کہ آپ یہ سمجھے کہ ایک ایک دو دو کلومیٹر پر کیمپ بنے ہوئے ہیں اور اگر صبح کوئی آدیواسی اگر لوٹا لے کر کے وہ فریش ہونے نکلتا ہے تو دوسرے کیمپ میں پہنچ جائے گا اتنی دوری پر ہی وہ کیمپ بنے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے اس بیچ میں اسے دو تین بار پوستاش ہو جائے یہ حالات ہیں ایک آدیواسی ملا مجھے لڑکا تھا نوجوان تھا جیسا انہوں نے کہا طرح۔ اگر لڑکا تھا تو اس نے کہا اس نے سب، بہت سب باتیں کہیں اس نے کہا پوستاش کریں گے سڑک بنے گا سڑک بنے گا تو سکاeffective سکاہئم پائے گا سکاہئم پائے گا تو ہماری جو گتھویڈی ہیں وہ بادھت ہوگی اور وہ ہم سے پوستاج کریں گے اور نرسندھار ہوگا یہ ایک لائن میں اس نے بہت ہی سادھارن سا نوجوان مجھے بہت ٹوٹی فٹی ہندی میں اس نے مجھے بتایا تو یہ حالات ہے کہ اس پورے علاقے میں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مہاوادی وکاس ویروہ دی ہیں چلیے وہ وکاس ویروہ دی ہیں لیکن جو وہاں کا آدیواسی ہے وہ کیوں وکاس ویروہ دی ہے وہ اس لئے وکاس ویروہ دی ہے کیونکہ جب سی آئی پی آف کہن پاتا ہے تو وہ دیکھئے آدیواسیوں کی جو سانسکرت ہی ہے وہ دن بھر کام کرتے ہیں اور رات میں وہ مہوا پی کر کے تھوڑا بہت اور اس کے بعد وہ ڈانس کرتے ہیں ساموہک نرتے ہوتا ہے ان کا کلچر ہے جس کو گھوٹل کہا جاتا ہے یا اس طریقے ساموہک نرتے ہوتا ہے اور رات رات بھر وہ ڈانس کرتے ہیں اور جب سی آئی پی آف کہن جاتا اور انہیں اس تری اور کروش کا بھید نہیں ہے آپ جب اس طرح گھوٹو میں جب ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پہ ایسا ہوا تھا اور اس میں رات کا اندھیرا ہے دھپ اندھیرا ہے اور اس میں اسری اور پرش اور لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دانس سو جوانو پیارے سائیا سوڑو بورت کے ایتیاس کو دیکھو رے سوڑو جن بیرو دی نتیوں کو سڑو رے سوڑو جن بیرو دی نتیوں کو سڑو رے سوڑو جنب کو سکتے ہو مونت سنو بھارت کے ایتیاز کو دیکھو رے خونو جان میرا دینگی تیوک چھوڑ رے چھتیس گڑھ میں آدیواسیوں کے اس علاقے میں جو کی نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ ایزائی ہے نہ سکھ ہیں وہاں پہ آپ جو ہیں سیدھے سیدھے آپ مندر بنا کر کے آپ ایک سانسکرتک حملہ بول رہے ہیں فیزیکل حملہ بول رہے ہیں سانسکرتک حملہ بول رہے ہیں آپ یہ ہوتا ہے کہ سیاپی آف کائم میں مندر کا کیا کام ہے کیا سیاپی آف آسار ہندو سیکلال اسٹیٹ سیکلال انسٹیوشن ہاں وہ اسی طرح سے جیسے آپ تھانوں میں چلے جائیے تو شنگر بھگوان اور گچبی پانے یہ دیش کا کیا اور اس میں کامگریس کو کتائی میں تو ویقتیغت میرا ہے کہ اس کو کتائی جو ہے خارج نہیں کیا سکتا اس کو خارج کا انطلب کہ اس کو بلکل دوش سے موک نہیں کیا کلابوریشن میں اس نے جو کیا ہے آج ہم جو بھوگت رہے ہیں یا جو وہ خود بھوگت رہی ہے کامگریس کل اس کے پارٹی ہیڈکوارٹر میں پولیس گوز کر کے لوگوں کو مارا پیٹا ہے وہ جو بھوگت رہی ہے وہ خود اس نے کیا ہے چیدامبرم نے یہی کہا تھا چیدامبرم آج اس سمیہ سب کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اس دیش کے آنطریک نہیں واہ اور آنطریک سب کے لیے خطرہ ہے چیدامبرم اور من محمد سم کی سرکار کو یہ بات نہیں دکھی کہ جو کمینل فاسس فورسز ہیں وہ کتنا آنطریک خطرہ ہیں ان کو سب سے پہلے لگا کہ مہوالی سب سے بڑے خطرے ہیں جو کہ مہوالیوں کے بارے میں سرکار نہیں مانچو کی ہے کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو سرکار لاغو کرنا چاہتی ہے وہ ان علاقوں میں جا کر باند بن مارا رہے ہیں شکشہ دے رہے ہیں جہاں پہ آپ کی سرکاری مشینری جان نہیں پایا مہوالیوں کی ایک دکت ہے کہ وہ جو ہیں وہ ہتھیار وائلنس وائلنس اور ہتھیار پر ان کا زیادہ بھروسہ ہے لیکن اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر وائلنس اور ہتھیار کا اگر آپ پر بھروسہ ہے تو آپ بینہ جانتا کے سمرتھن کا نہیں کر سکتے تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ مہوالی اور سرکار کے بیچ میں جانتا پس رہی ہے لیکن جو ہم لوگ جا کر کے دیکھے ہیں تو اس میں ایسا لگ رہا ہے جانتا پس نہیں رہی جانتا پوکش چل جائے وہ کیسے اپی اپ کے پاس جائے جو ان کی مرگی جو گاؤں میں آتے ہیں تو مرگی لے جاتے ہیں بکری لے جاتے ہیں چوراک لے جاتے ہیں رات کے تین بجے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں رات کے بارہ بجے اگر کوئی جیسے آپ کی گرفتاری ہوئی رات کے بارہ بجے اگر کوئی آتا ہے تو کتنا بڑا یہ سرگرمی ہو جاتی کتنا ناغریک ادھکاروں کے حنن کی بات آ جاتا ہے لیکن وہاں تین بجے جب ہم لوگ لاؤٹ رہے تھے تو سی اپی اپ کا ایک گارڈ ہم لوگ کچھ پوچھتا سکر رہے تھے تو بہت انسینٹلی اس نے بتایا کہ نہیں نہیں صاحب ہم تو تین بجے ہم لوگ جاتے ہیں گاؤں میں کومنگ کرنے ہم لوگ دنگ رہے گئے تک جات پترکار بیٹھے تھے گاڑی میں نے کہا کہ تین بجے رات میں کومنگ کرنے جاتے ہو کومنگ بھی وہ دن کے اجالے میں نہیں جاتے رات کے تین بجے جائیں جب سب سو رہے ہوں گے تو سلگیر کا جو آندولن ہے وہ آکروش ہے 20 سال کا آکروش ہے اور سرکار کی آپ یہ سمجھئے کہ کچھ لوگوں نے پترکاروں نے یہ کہا کہ موادیوں کے گھڑ میں یہ آندولن چل رہا ہے لوگتانتری دیکھیں جب کونفلکٹ جو ہوتا ہے وہاں میں لوگتانتری پروٹیسٹ نہیں نہیں ہوتا ہے وہ اگر فلسطین اور ازرائل کو چھوڑ دیں تو کسی بھی کونفلکٹ جو میں آپ اراک میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جب یہ چل رہا ہو لیکن اس کونفلکٹ جو میں لوگتانتری طریقے سے سال بھر سے وہ آندولن چل رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سرکار کا بھی ماننا ہے کہ اس کے پیشے موادیوں کا ہاتھ ہے لیکن کچھ پترگاروں کا یہ کہنا ہے شاید یہ بھی سامت ہوں گے کہ یہ جو موادیوں کا اگر سپورٹ ہے لوگتانتری تو وہ ایک سنکیت ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے وہ میری سٹیم کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن سرکار انگیج نہیں کرے سال بھر سے گھوپیش بھگھیل جو کی کانگریس کی سرکار ہے وہ بہجن نیتا ہے گھوپیش جن کو بہت سارے بہجن بدھی جی بھی ان کو پریز کرتے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے بہت سارے ہم نے بھلایا چاہاں ان کو گلدی میں جب سی ایم بنے جاتا سوال جاننا جن روڑی ہے کہیں کسی منج میں ملوں گا تو بہت سارے لیکن بھر پیش بھگھیل ایک بار بھی مہنگی سلنگے راندھولان میں اور جب سترہ مائی کو سترہ مائی دوہزار اکیس کو یہ گھٹنا ہوتی ہے جس میں چار لوگ مارے جاتے ہیں اور سترہ مائی دوہزار آئیس کو جب ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے بارہ پندرہ ہزار آپ ورکرز انڈی کے یوٹیوب چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہزار و ہزار کی گھر اس فیفٹی ڈگری ٹیمپریچر میں ہم لوگ کئی پترکار گش کھا کر کے گر گئے تھے میں یہی شرٹ پہنے ہوئے تھا پورا بھیگ گیا تھا میں اگرم اور دو تین بار میں گش کھا کر کے بیٹھ گیا تھا اتنی تپتی دھوک میں چاہے ہری بھومی ہو چاہے کوئی بھی ہو اور اس کے دو تین بات مکہ منتری بھوگیش بھگیل اسی بیجاپور ہیڈکوارٹر آتے ہیں لیکن صرف ستر کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے پتائے کر کے اندرونکاریوں کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ آپ کے کیا دکت ہے نہیں جاتا بلوا بھی سکتے ہیں بلوا بھی سکتے ہیں اور لوگوں نے کوشیل بھی کی ہوگی کہ ان سے ملیں دیلیگیشن کیا ہوگا نہیں کہیں کچھ نہیں جبکہ آپ یہ سمجھے کہ ویجاپور صرف سلنگیت جہاں پہ آندولن چل رہا ہے چمچماتی ہوئی پیچ ڈبل لینکی روڈ ہے اور ہم لوگ آشر کر بہے تھے آپ یہ سمجھے کہ یہ روڈ کس کے لیے بن نہیں ہے ہم لوگ جا رہے ایک بھی بائک ایک بھی گاڑی نہیں دکھ رہی ہے صرف ہم ہی لوگ ہیں کس کے لیے روڈ بنی ہے تو کسی پتلکار نے جو ساتھ پی تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مائننگ کوریڈور ہے یہاں پیانے والے ریل پٹھری بیچھی تھی اسی طرح سے روڈ بچھ رہا ہے روڈ بچھ رہا ہے آپ بہت آشر جنک معاملہ ہوگا کہ جو بیلڈیلا کی پہاڑی جس پہ دنیا کا سب سے اتھکرسٹ آئرن اور ہے وہاں رو ایس کھانان ہو رائے بیس سال سر این ایم ڈی سی کھانان کر رہی اور وہاں سے ایک ہی ریلوے ٹریک ہے جو بشاکہ پتنان تک ہے 400 کلندول کلندول سے بشاکہ پتنان اس میں مہینے میں سیف تین یا چار بار پیسے میں چلتی ہے اور صرف اور صرف مالگاڑی چلتی ہے صرف اور صرف کتنی تیجی سے دھولائی ہو رہی ہے مال 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 تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بستر کا جو اور جو انتیم بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ گئے جب ہم جنگل سے جا رہے تھے تو دن تیوارا پہنچے تو جیسے انہوں نے کہا کہ اسی لاب ڈاو میں پچھئس انہوں نے کیمپ بنایا ہے تو اسی لاب ڈاو میں انہوں نے لگ بگ سیکھڑو کلومیٹر روڈ بنا دی اندر جنگل میں جب پورا دیش جو ہے کرونا سے جوچ رہا تھا تو انہوں نے کیمپ لگائے سڑک بنائی کیمپ لگائے سڑک بنائی ایسے جیسے ویتنام میں جو امریکن آرمی کا جو سٹیٹیٹی ہے کہ یہاں کیمپ لگا تو علاقے کو قبضہ کرو جیسے اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ایریہ ڈومیننس جو ہے اس کے نام پر کیمپ لگاؤ پھر آگے بڑھو اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دو کیمپوں کی لوگوں کو جوانوں کو کھڑا کر دیا تو روڈ ناب دے گا ہاں روڈ ناب دے گا یہ اس سے دیا اور جب ہم لوگ گئے تو دھنتے وارہ سے گئے تو ہم نے کہا کہ یہ تو روڈ جو ہے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ روڈ تو بہت تاجی لگ رہی ہے ہاں اب یہ ہفتے بر پہلے پہلے بنی ہے تھوڑا اور آگے بڑھے بڑھے ہم نے یہ ہفتے بڑھے بڑھے ہم تھوڑا آگے بڑھے بڑھے یہ تو بالکل ہی بڑھے دو دن پہلے بنی اور ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ روڈ ختم ہو گئی تھی اور جہاں پہ CRPF کے جوانوں کا ایسے سڑک کے دونوں طرف جگر گونڈا کے آس پاس ایسے CRPF کے جوان پانچ پانچ میٹر پر اپنا اتیادونik خدیان لے کر تینات کھڑے دونوں جیسے کارپیٹ بچھانا ہوتا ہے کسی سیکیورٹی فورسز کا اس طرح اسی کیسے کارپیٹ بچھائے گیا ہے کچھ لوگ انچائی پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ پیڑ کے آڑ میں اور اس طریق سے تقریبا تقریبا پانچ میٹر دوب تقریبا پورا ہوئے اور اس کے آگے سڑک نہیں اس کے آگے ہم لوگ کو پک ڈنڈی سے جانا پڑ جانا اور یہ جو روڈ ہے جو بیلا ڈیلا کی طرف سے ہم لوگ گئے تھے اور یہ روڈ سیدھے جاکر بیجابور میں لانا ہے یعنی کہ جہاں جگر گنڈا ہے سندیپ اور کمل ملے ہیں اور وہاں سنجھ آب بھی پورا ویڈیو دیکھئے اور شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے ورکر سیومیٹی کے پیج پر بھی جائیے وہ یوٹیوب بھی دیکھئے اس دیکھئے